نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر صحیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام صحیب ان کی کنیت ابو یحیٰ والد کا نام سنان اور والدہ کا نام سلمہ بنت قعید بتایا گیا ہے اگر سلسلہ نصب دیکھا جائے تو صحیب بن سنان بن مالک بن عمد بن عمر بن عقیل بن عامر بن جندلہ بن جزیمہ بن کاب بن سعد بن اسلم بن آوس بن منات بن نمری بن قاسد بن حنب بن افسا بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بن ربیہ بن نزار اگر ہم ابتدائی حالات کا حوالہ دیکھیں ان کو ویسے تو صحیب بن سنان رومی کہا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر عربی نسل کے تھے عالی عربی نسل کے تھے اور عربی گھرانے سے ان کا تعلق تھا ان کا اصل بطن جو ہے وہ ہمیں مختلف روایات سے ملتا ہے کہ موسیل کے قریب جو ہے یا الجزیریہ میں ان کا وطن جو ہے وہ واقع تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے چچا اور ان کے والد کسرا کی طرف سے ابلہ کے عامل تھے عامل مطلب ہوتا ہے کہ جیسے گورنرز ہوتے ہیں تو ابلہ کے علاقے کے عامل تھے کسرا کی طرف سے کسرا بسکری جو ایران کے ہوکمران ہیں ان کا تذکرہ ہے اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چچا اور والد چونکہ کسرا کی طرف سے اپوائنٹیڈ تھے جب ابلہ پر رومیوں کا حملہ ہوا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کسرا کے درمیان رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان وہ کشم کش جو ہے وہ جنگ کی جاری تھی تو جب ابلہ کے علاقے کے اوپر رومیوں کا حملہ ہوا تو یہ جو عامل تھے ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں اور باقی بستی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی لوٹا گیا ان کو لانڈی غلام بنایا گیا پھر ان کو جا کے رومیوں کی غلاموں کی منڈی میں پیش دیا گیا یہ غلام رہے اور رومیوں کے پاس بہت دیر تک ایک رومی مالک کے پاس انہوں نے غلامی کا دور کٹا اور بلکل چھوٹی عمر کے تھے جب یہ غلام بنا کر لے جائے گئے تھے اور اپنا بچپن چونکہ رومیوں ہی کے زیرے اثر گزارا تو ان کا لب و لہجہ ان کا انداز ان کے طریقے ان کے اتوار جو ہے وہ رومیوں ہی سے ملتے جلتے تھے کیونکہ اپنے والدین اور اپنے عربی نسل کے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ نہ بچپن میں رہا نہ عالم شباب میں رہا تو لہٰذا اس حوالے سے ان کو صحیح بن زنان رومی ہی بکارا جاتا ہے لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ غلامی اپنے ماں باپ سے اپنی بستی سے اپنے وطن سے سب سے دور ہو کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانا کتنی بڑی آزمائش تھی لیکن وہی بات جب میں بارہا جب ان غلامان کی تذکرے پڑتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی آزمائش ان کے لیے کتنے بڑے خیر کا پیش خیمہ بنی صحیح بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی غلام نہ بنے ہوتے اپنے اہل خانہ ہی میں رہے ہوتے تو ایمان سے اسلام سے محروم رہ جاتے لیکن اللہ نے غلامی اور پھر غلامی کے بعد رومیوں کے اندر رہنا اور پھر وہاں سے دین کا فہم اور پیغام پہنچ کر مکہ کی بستی میں آنا یہ سب کیا تھا یہ خیر یہ حکمت کا ذریعہ بنی بڑی سے بڑی آنے والی تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حکیم رب کی طرف سے بسا اوقات جتنی بڑی تکلیف ہے اسے زیادہ بڑی خیر کا پیش خیمہ ضرور بن کے آتی ہے وہ رب رحمان وہ رب رحمان جتنی تکلیف دیتا ہے اس سے بڑی خیر اور اس سے بڑی آسانی اس تکلیف کے ذریعے ضرور رب شامل اخیال کرتا ہے اللہ ہمیں توقل اور ایمان اور اللہ ہمیں اپنی معرفت اور پہچان اور محبت عطا فرما دے کچھ ہوایات میں تو آتا ہے کہ یہ رومیوں ہی میں رہے اور پھر غلاموں ہی کی منڈی سے آکے مکہ کی منڈی میں یہاں پہ بکے اور پھر عبداللہ بن جدان نے ان کو خرید کا رازات کیا لیکن اکثر روایات میں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے رومی مالک ہی کے پاس تھے اور وہاں پر کام کر رہے تھے تو ایک دن ایک عیسائی راخب ایک پادری مالک کے پاس آیا اور اس نے تذکرہ کیا کہ مکہ کی بستی کا علاقہ کے اس زمین کے اندر نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے جو اصل اور حقیقی دین کی تعلیمات لے کر بھیجے جانے والے بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے بنیادی طور پر جب انسانیت کو غلامی کے پنجوں میں جکڑے میں دیکھتے تھے اور مظلومیت میں دیکھتے تھے تو ظلم کے اندھیروں کو مٹانے کی خواہش دل میں آتی تھی اور بنیادی طور پر حق کی طلب اور تڑاش وہ جستجو اور عارض دل میں تھی یاد رکھئے کہا جس کو چاہتا ہے غدایت دیتا ہے چاہتا اسی کو ہے جو بنیادی طور پر سلیم فطرت ہو اس کے دل کے اندر حق کی جستجو ہو اس کی تلاش کی طلب اور تڑپ ہو تو پھر اللہ رستے کھولتا چلا جاتا ہے اور کھولتا ہے تو اس غلامی کے دور میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رستے کھول دی ہے یہ حق کی جستجو تھی کہ ایک غلام ایک مالک کے گھر میں کتنے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے کتنے وسائل اور کتنے اسباب ہونے کے باوجود کلامِ الٰہی اور دعوتِ الٰہی سے محروم رہ جاتے ہیں یہ حق کی جستجو ہے اللہ دل کی خالتیں جانتا ہے اور جس کے دل میں وہ تڑپ دیکھتا ہے آرزو دیکھتا ہے تمنا دیکھتا ہے جستجو دیکھتا ہے پھر اس کے لیے اس کے لیے کہاں کہاں اس کی غلامی میں بھی اس کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا کر دیتا ہے اب جب یہ بھنک پڑ گئی کہ فلاہ علاقے میں تھی بس وہ لگن لگ گئی کہ کاش میں اس علاقے کی طرف ہوں حق کی لگن میرے رب کو کتنی پسند ہے جب بندہ ایک قدم آتا ہے تو رب دس قدم آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے تو رب دوڑ کے آتا ہے یقین ہو جاتا ہے اسے واقعات کو دیکھ کر حضر صحیح بن سنان رومی کہ جب دل میں یہ لگن لگ گئی کہ کاش میں بھی اس سرزمین پر پہنچ سکوں تو جب ہدایت کی طرف جانے اور رب کی طرف جانے اور اس کا دین سیکھنے کی لگن لگ جاتی ہے تو اللہ پھر غیب سے مدد کرتا ہے اللہ نے غلامی سے نجات کا بندبست کر دیا اللہ نے غلامی کی زنجیروں کو تڑوانے کا بندبست کر دیا اپنے مالک سے بھاگ کر اپنے آقا سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر بھاگتے بھاگتے مکہ کی بستی میں آ کر آباد ہو گئے لیکن یہ وہ دور تھا جب مکہ کی بستی میں آ کر آباد ہوئے تھے جوان تھے طاقتور تھے بڑے سمجدار بڑے زیرک اور بڑے فہم اور فراست والے تھے اور بڑے معاملہ فہم تھے اور جیسے کچھ لوگوں تھے بڑے کھلو فل بھی تھے مکہ کی بستی میں جب آ کے آباد ہوئے ہیں تو سکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا یہ عبداللہ بن جدہان جن کا تذکرہ آتا ہے ان کے ساتھ مل کر کچھ حوائیات میں آتے ہیں کہ انہوں نے قرید کر آزاد کیا تھا اور کچھ حوائیات میں آتے ہیں کہ خود بھاگ کر آئے تھے اور یہاں پر آکے عبداللہ بن جدہان کا کہ ان کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اللہ نے اس میں بڑی بڑھ ہوتی تھی رازق تو اللہ ہے نہ گھر تھا نہ جائدات تھی نہ کوئی خاندان تھا نہ اہل خاندان تھے نہ قبیلہ تھا رازق اللہ ہے رزق اللہ نے دینا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں چھوڑ کر آنے والے کے لئے رزق کے لئے کیسے دروازے کھولے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی اور بڑا مال کمائیا جس چیز کے لئے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو ایک رات ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دین کے بارے میں سوال کروں گا رات کو مشرقین مکہ سے چھپتے چھپتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت امار بھی موجود تھے آج ہی آپ نے حضرت امار کا واقعہ پڑا حضرت امار بھی وہاں پہ موجود تھے دونوں کا آپس میں وہاں پہ آمنہ سامنا ہوا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم کس نیت سے آ رہے ہیں انہوں نے اس سے پوچھا تم کس نیت سے آ رہے ہیں انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کس نیت سے آ رہے ہیں دونوں نے کہا صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کریں اور پتہ کریں کہ کیا ہے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعروف کیا وہیں پہ زینہ اسلام کیلئے کھل گیا جب پہ حقی حقیقی طلب اور تڑپ ہوتی ہے نا دلوں میں ٹیڑ نہیں ہوتی وہاں پہ تھوڑا اصلا کلام سننے پر بھی دل بدل جاتا ہے اللہ ہمارے بھی دل بدل دے دل بدل گیا وہیں پہ بیعت کی اور رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینہ اسلام کے نور سے منور کر دیا ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو کر بلکل ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں کی صفت میں شامل ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرما دی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد جدیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ میں رہے اوٹیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے آپ سے دین سیکھتے رہے دارے ارقم میں پہنچتے تھے دین سیکھتے تھے اسلام سیکھتے تھے لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی میت میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو جہاں ایک قصیر تعداد مدینہ تشریف لے گئے صحابہ اکرام کی حضر صحیب بن سنان رومی پیچھے رہ گئے اب آنکھیں آنکھیں ترستیں تھی دیدارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارہا کوشش کی لیکن مشرقین مکہ ہر دفعہ رکاوٹ بن کے روکنے میں کامیاب ہو جاتے تھے ایک رات مشرقین مکہ نے گویا ایک طریقے سے محاصرہ ہی کر رکھا تھا لیکن ایک بہانہ کیا اور ایک جھوٹا سا عذر کیا اپنے میدے کی خرابی کا اور رفاہ حاجت کی جو معاملہ کرنے کیلئے باہر نکلے تو کامیاب ہو گئے اور مشرقین کی صف میں سے نکل کر رات کو بھاگ گئے لیکن مشرقین جو بیرے پر بیٹھے ہوئے تو ان کو جب پتا چلا کہ جھوٹا بہانہ اور عذر کر کے نکل گئے ہیں وہ پھر انہوں نے پیچھے تیز سواریاں لگائیں اور آدھے راہ تھوڑی دیری مکہ سے بھی دور کہتے تو پھر جا کے انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے سوہی بن سندان رومی جیسے بندہ جنجلان نہیں جاتا کہ مطلب میں نے اتنی دفعہ حجرت کی کوشش کی ہے میں اتنی دفعہ یہاں سے مدینہ جانے کی کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں مشرقین مکہ مجھے روک کیوں لیتے ہیں مشرقین مکہ کے جن لوگوں نے روکا ان پیرے داروں سے پوچھنے لگے کہ مجھے بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے تو مجھے کیوں روکتے ہو تو اس پر انہوں نے اپنی حقیقت حال بتائی اور انہوں نے کہا کہ سہیب تو مکہ کے بستی میں آیا اور تو کنگلا تو مفلس تو خالی ہاتھ آیا اور تو یہاں پہ رہا تو یہاں پہ عباد ہوا اور تو نے ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر دھیر سا مال کمایا اور اب تیرا خیال ہے کہ تو اپنا مال لے کے تو مکہ کی بستی کو خیر آباد کہہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرے گا اپنے مال اور اپنی جان سے ہم تجھے نہیں جانے دیں گے حضر صحیب کو سمجھ آئی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ تو میرا مال ہے جو میرے لئے رکاوٹ بن رہا ہے خجرت میں یہ میری کمائی میرا چلتاوہ کاروبار جو ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے یہ تو میرا مال ہے جو میرے پاؤں کی رکاوٹ بن رہا ہے کیا کیا فورا لوگوں سے کہا کہ تیرے صرف تم میرے مال کے پیچھے مجھے نہیں جانے دے رہے اور اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دوگے انہوں نے کہا کہ ہاں کہتے ہیں کہ مال میرے ساتھ نہیں ہے تمہیں اگر مکہ میں اس کا پتہ بتا دوں تو کیا مجھے حجرت کیلئے چھوڑ دوگے وہ جن کے دل میں مال کی محبت تھی انہوں نے فوراں ہی کہا کہ ہاں حضر صحیب بن سنان رومی نے پتہ بتا دیا کہ میرے گھر کا جو سہن ہے اس آنگن میں فلاں کونے کے اوپر ایک گڑا کھو دو تو وہاں سے تمہیں میرا مال مل جائے گا ہم بس اوقات کہانی اور داستان سناتے ہوئے نا یہاں سے آگے چلے جاتے ہیں کہ مال ان کو دے دیا خود آگے چلے گئے آپ یہاں پہ ذرا رکھ کے سوچیں حضر صحیب بن سنان کے لیے یہ مال جو انہوں نے اپنے گھر کے آنگن میں دبا رکھا تھا ان کے لیے مال کیا چیز تھی ان کی کل مطائے خیات تھی ان کی ساری زندگی کی پونجی تھی یہ مال نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے نہ برادری نہ قبیلہ نہ اہل خانہ غریب الوطن اس عمر کے اندر اپنی میند مشکت اور اپنی صحیح سے جو چند پونجیاں کمائی تھی یہ وہ تھی زندگی کے آخری حصے کا ساتھ بھی یہی تھا اپنی زندگی کے گزران کا طریقہ بھی یہی مال تھا لیکن کیا ہے تم میں سے کوئی ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہ ہو یہ دنیا کی چیزیں ہیش تھی یہ دنیا کا مال اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدل جنت کا سودہ کر لیا ہے یہ مال ان کو کہا جاؤ تو مال لے لو میری تم جان خلاصی کرو گلو خلاصی ہوئی مال ان کو دیا جن کے دلوں میں مال کی محبت تھی وہ مال کی محبت میں خوشی خوشی مال کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں جنس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ شادہ فرہاں اپنی زندگی کی ساری پونجی اپنی زندگی کی قل مطائق حیات اپنی ساری سیونگ ان مشرقین کے مکہ کو اپنی ہجرت کی قیمت میں دے کر شادہ فرہاں دینے کے بعد بھی کوئی ریگریٹس نہیں اب کیا کروں گا بھوکا مروں گا کیسے کاروبار چلاوں گا کچھ تو اپنے لیے بچا لیتا اگلا کاروبار چلانے کے لیے سب دینے کے باوجود شادہ ہے فرہاں ہے خوش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو یحییٰ سودہ خوب رہا ابو یحییٰ کو نیت ہے ابو یحییٰ سودہ خوب رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مل کر جب دیدارے رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اس سے اس دل کو سکینہ اور سکون ملتا ہے اسی کے لئے تو ساری قیمت لگا آئے تھے اسی ساتھ کے لئے اسی قرب کے لئے اسی میت کے لئے اس ہمسائیگی کے لئے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت اور تذکیہ کے محول کے لئے سارا کچھ قربان کر کے آگئے تھے اب جب دیدار ہوا آنکھیں ٹھنڈی ہوئی دل پر سکون ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب الفاظ سنے کہ ابو یا یا سودہ خوب رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے پہلے میرے سفر سے تو کوئی مسافر آپ تک نہیں پہنچا آپ کو اس کی خبر کس نے دی آپ کو اس کی خبر کس نے دی یعنی اب دل میں اتنا سکون ہے کہ میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس عمل کی تصدیق کی ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصدیق کے بعد میرے اس عمل کی تعریف کی ہے اللہ کے ہاں بھی منظور ہے میرا عمل اور محبوب ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی محبوب ہے دل پرسکون ہوا اور مزید سکینہ اور اتمنان ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَا مَرْزَوَاتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُفُ الرَّحِيمِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ کے ساتھ کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کیلئے بڑا غفور و رحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی جبریلِ امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سخیب کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آیت سنا کر حضرت سخیب کی اس عیسار اور اس اخلاص کی تصدیق فرمائی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی خبر اور رب کی تصدیق اور رب کی تعریف اور رب کے اقرار پر اور شاکر رب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اطراف کیا تھا یہ ہے وہ صحابہ اکرام جن کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں یہ ہے وہ صحابہ اکرام منمتہ علیہم جن کے لئے اللہ نے تعریف فرمائی اور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سودوں کی ستائش کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اسمبلی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے سودے کرنے اور ان پر جمنے اور ان پر ٹکنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری چھوٹی بڑی ساری کوششوں کابشوں کو قبول فرمائے حضرت سحیب کی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا سحیب روم کا پہلا پھل ہے کہ یہ روم کے حوالے سے پہلا ہے نام جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے سارے جنگی کارناموں میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کے لئے بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے اور بڑی ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو امامت کا فریضہ بھی ان سے دلوایا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیونٹی ٹو یئرز کی عمر میں یہ فوت ہوئے بہت بہترین ان کے اخلاق مہمان نوازی سقاوت غربرا پروری بہت زیادہ کرتے تھے اسراف کا تو کوئی انداز ہی نظر نہیں آتا ان کی زندگی میں اور بہت زیادہ کھانا کھلانا اور خدمت خل کا انداز ان کے رویے میں نظر آتے ہیں ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زبان میں خلقی سے لکنت تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں انمتہ علیہم کے رستے کو سمجھنے سیکھنے اور عظیمت کے رستے پر چلنے والوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں صبر پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لاتوزے قلوبنا بہدہ اس خدائی تنا وحب لنا ملہ دنکر وحمہ انکان تلوحام آمین سم آمین